موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کوکنگ ٹپس و سو بھی آمیں ویلکم آج آپ بنائیں گے بار بی کیو شوار ماں ایک کلو بونلیس چکن کی تکہ بوٹی کروا لیں گے اس میں 4 ٹیبل سپون کریم شامل کریں گے مسالوں میں شامل کریں گے 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون لال میرچ کا پاوڈر 2 ٹیبل سپون تکہ مسالہ 1&1 half ٹی سپون ادھرک لہسن کا پاوڈر 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون حلدی پاوڈر 2 ٹیبل سپون چلی ساس 2 ٹیبل سپون سویا ساس ان کو اچھی طرح مکس کریں گے اور 4 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے ساس بنانے کے لیے 2 ٹیبل سپون مایونیز لے لیں گے 2 ٹیبل سپون فریش کریم 1 چھٹکی کالی میرچ 1 چھٹکی نمک 1 ٹیبل سپون سویا ساس 1 ٹیبل سپون چلی ساس اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے سلاعت میں شامل کریں گے باریک کٹیوی شملا میرچ باریک کٹیوی گاجر تھوڑی سی بانگو بھی کٹ کر لینا ہے ہری مرچوں کو بھی کٹ کر لینا ہے اور کھیرے کو بھی اس طرح باریک اور لمبا کٹ کر لینا ہے انہیں ہم مکس کریں گے 1 چھٹکی چاٹ مسالہ اور 3 ادر نیمو کا راس ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اسے لائک شیئر کیا کریں جو میرے چینل پر نئی ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر جائیے گا اور بیل آئیک آن پریس کر دیں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے میرچے موسیقی 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 مسالہ میں نے اس طرح ریڈی کر لیا ہے آئل فریش کریم اور تکہ مسالہ اس کو اچھی طرح مکس کر دیا ہے یہ ہم تکے میں ہوئے کچھ کریں لگے اس سے اس کا ٹیسٹ اور اچھا آئے گا اس سے یہ جوسی لگیں گے اور بہت ہی مزیے کہ ماشاءاللہ بنیں گے انشاءاللہ ان کو ہم پلٹ دیں گے بہت ٹیسٹی ہے اور ریڈی ہو گیا ماشال شوارما بریٹ کو ہم نے اچھی طرح سے سیک لیا ایک اوپر ہم رکھیں گے سلاد کے پتے اگر آپ کو یہ ٹیسٹی شوارما کی ریسی بھی اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھنا اوکے اللہ حافظ خوش رہے موسیقی